بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ بڑی یونیک قسم کی معلومات شیئر کرنی ہیں دیکھیں بھئی آپ کے پاس گھڑی تو ضرور ہے ہر بندے کے پاس گھڑی ہوتی ہے اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پرانا ایک دور تھا تو اس میں ہم گھڑیاں استعمال کرتے تھے ٹائم دیکھنے کے لیے لیکن اب وہ ہمارا یوزج نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو موبائل والے ہوتے ہیں یہ اپنا ٹائم کس کے ساتھ صحیح کرتے ہیں درست کرتے ہیں کس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر میں سوال کروں کہ جناب کوئی اپنی گھڑی کو ملانا چاہتا ہے تو وہ کیا سورس استعمال کرے گا تو وہ یہی کہا جائے گا کہ جناب وہ کسی چینل سے ملا لے گا کمپیوٹر سے ملا لے گا اچھا بھئی کمپیوٹر تو ایک مشین ہے چینل بھی ایک مشین ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ کس کے ساتھ درست کیا جاتا ہے صحیح کیا جاتا ہے تو آج یہی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت پوری دنیا کے اندر ایک گھڑی ہے جو کہ لندن گرین ویچ میں بقیدہ طور پر ایک نصب ہے اور جس کو عالمی گھڑی کہتے ہیں تو وہ جو انٹرنیشنل گھڑی ہے جس کو ہم کہتا ہے نا مشرق و مغرب کہ بھئی یہ شرقی علاقے ہیں یہ غربی علاقے ہیں پوری دنیا کے لحاظ سے جو شرقی اور غربی کا جو تائین ہوتا ہے اور اس کی جو تائین کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اسی مقام سے کی جاتی ہے وہاں پر ایک لائن ہے ابزرویٹری ہے اور وہیں پر ایک لائن ہے ایک لائن پر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے دلچسپ مناظر ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح کے مناظر مل جائیں گے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر ایک لائن ہے ایک لائن کے ایک طرف ایک پاؤں رکھ لیں گے اور دوسرے طرف دوسرا پاؤں تو یہ باراور کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم ایک ہی وقت میں مشرق میں بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں مغرب میں بھی ہیں اسی طریقے سے ایکویٹر پر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی وہ اس طرح قدم رکھ لیتے ہیں بعض مقامات پر وہ لائنیں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ باراور کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو آگاہ اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جناب ایک ہی وقت میں ہم شمال میں بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں جنوب میں بھی ہیں کیونکہ ایکویٹر سے شمال اور جنوب کی تائین ہوتی ہے اور گرین وچ میں جو ایک خط موجود ہے تو اس سے تائین ہوتی ہے شرکن غربن یعنی مشرق اور مغرب کی تو اس کے ایک طرف مشرق ہے اور ایک طرف مغرب ہے تو برحال آپ اپنی گھڑیوں کا جو ٹائم ملاتے ہیں تو یہ حقیقت کے اندر کیا ہوتے ہیں اس عالمی گھڑی کے ساتھ اس کی میچمنٹ ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لئے دلچسپ رہی ہوں گی آپ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھئے گا اسی دوستوں کے ساتھ شیئر فرمائیں